مرسی ٹی وی پیغام رحمت لگتے ہیں ابھی آپ نے سنا کچھ سیکنڈ کے اندر ہم درود پڑھتے ہیں لیکن اس کے فوائد کیا ہے اس کے فضیلتیں کیا ہیں ایک درود پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی دس رحمتیں بندے پہ نازل کرتا ہے اندازہ کیجئے ہماری زندگی کے کئی ایسے لمحات ہیں کئی ایسا وقت ہے جو زائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی غیبت کرتے ہوئے کسی سے چولی کرتے ہوئے کسی پہ بہتان بانتے ہوئے کسی کے بیکار باتوں کو سنتے ہوئے کوئی اور ایسی خ جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایک مرتبہ کوئی اللہ کا بندہ درود پڑھتا ہے دس نہیں کیا دس رحمتیں اللہ تبارک و تعالی اس پر نازل کرتے ہیں اتنا ہی ناظرین اور ایک حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اگر کوئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر بھیجتا ہے تو دس رحمتیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے اتارتے ہیں جہاں دس رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی دس گناہ اس کے مٹا دیتے ہیں دیکھئے انسان ہے انسانی تقادہ یہ ہے کہ ہم بھولتے ہیں اور نسیان ہماری فطرت میں ہیں گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں صغیرہ گناہ کے اندر ملوث ہے اللہ ما شاء اللہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کس گناہ کے اندر ملوث ہے کس طرح کے معاملات کے اندر ملوث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق اگر ہم ادا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو دس رحمتیں اللہ تبارک و تعالی اتارتے ہیں دس گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دس درجات کو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے بلند کرتے ہیں اتنی بڑی فضیلت آئی ہے چھوٹے سے درود کو پڑھنے سے لہذا ہماری زندگی میں اس چیز کو اپنانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی نام آئے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہو زیادہ سے زیادہ بھیجیں تاکہ ہم اپنی اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں اپنے گناہوں سے بری ہو سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم اپنے درجات کو بلند کرا سکیں